ایک ایک کتاب بڑی چاندار اور ٹھوس کتاب ہے اور ایک ایک فن وہ اپنی اہمیت اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اسے صحیح طرح سے صحیح طریقے سے اسے پڑھا جائے تو اس لیے اس معاملے میں آپ تمام سے میری التماس اور درخواست ہے کہ انتہائی دل جمعی اور زوک اور شوک اور یکسوی کے ساتھ شوک اور طلب کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ پاک کی رضا کے لیے چونکہ مقصود ہمارے لیے کیا ہے علومِ عالیہ ہیں قرآن و سنت کو سمجھنا اور اس سمجھنے کے لیے یہ علوم جو ہے وہ معاون علوم ثابت ہوتے ہیں تو کسی بھی جگہ اس کو آپ غیر اہم نہ سمجھے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے جو ہمارے اساجزہ نے اکابر نے اسے چونکہ اس نساب کے اندر جب داخل کیا ہوا ہے تو اس کی یقیناً اہمیت ہوگی اپنی جگہ پر اور یقیناً وہ بڑے بڑے علم کے پہاڑ اور علم کے سمندر جو بنے ہیں کس طرح سے بنے ہیں انہی فنون کو پڑھ کے بنے ہیں تو اس لیے اس سلسلے میں آپ انتہائی دل جمعی اور خوب رغبت کے ساتھ اسے سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش فرمائے تو مختصر تلاوت کے لیے خوبیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من ألف شہر تنزل الملائکہ وروح فيها بیدن ربهم من كل امر سلام انہی حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد قبل صد احترام حضرت علماء کرام اور عزیز طلبہ سب سے پہلے تمہیں جامعہ علی کے مدیر اور محتمیم حضرت مولانا منظر یوسف صاحب کا تہی دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا آپ کی اس علمی مجلس میں شرکت کے لئے دعوت تھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اس نیت اور ارادے پر ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جو ان کا خیال ہے میرے بارے میں اس کے مطابق کچھ نہ کچھ مجھے اس کے قریب ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے وقت بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہے میں کوشش کروں گا کہ جو منتشر سے کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں اگرچہ حضرت نے مجھے کہا تھا کہ مرتب طریقے سے پروجیکٹر پر انوانات ہوتے ہیں اور اس کے مطابق گفتگو ہوتی ہے لیکن یہ بہت عرصے کے بعد ہمارے ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے بھول گئے کہ میں بہت زیادہ غیر مرتب آدمی ہوں انہوں نے مجھے اپنے طرح مرتب شہد سمجھا تھا اس لئے اس میں زیادہ کامیابی مجھے حاصل نہ ہو سکی کہ میں اس طرح کرتا لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس کے مطابق آپ کے سامنے بات ہو جائے ویسے بھی میرے حیثے میں جو محاضرہ آیا ہے وہ اس مظلوم فن کا محاضرہ ہے جس کے ساتھ صرف طلب نے بے انصافی نہیں کی ہے بلکہ حضرات محتمیمین بھی حضرات نازمین بھی اور حضرات مدرسین بھی انہوں نے بھی اس میں اپنا اپنا حیثہ ملایا ہے میں تو آج تک کسی محتمیم نے اس بارے میں سوچا ہے کہ منطق کی کتاب میں نے کس کو دی ہے نہ نازم صاحب نے اس کے جو ایک سبق کا دورانیاں ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی نگرانی کی ہے اور نہ استاد صاحب نے اس نیت سے پڑھایا ہے کہ کسی نے کچھ سمجھنا ہے تو میں نے سمجھانا بھی ہے نہ تعلقلم نے اس ارادے سے تبرکن اور زمنن کہ بھی کوئی بات سمجھ میں آگئی تو سبحان اللہ نہیں آئی تو الحمدللہ چونکہ ایک بات پہلے سے ہمارے ہاں تئے ہے اور عجیب بات ہے یہ بھی انصافی اس اعتبار سے ہے کہ علم منطق والے خود ایک بات کرتے ہیں ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جب منطق کو سیکھنا نہیں ہے ماننا نہیں ہے تو منطق کے اس بات پر ہم عمل کیوں کرتے ہیں منطقی لوگ کہتے ہیں کہ ہوا سے خمسہ ظاہرہ بھی ہیں باطنہ بھی ہیں ہوا سے خمسہ یہ باطنہ میں حص مشترک ہے اس کے لئے حافظہ خیال ہے پھر قوی متصرفہ ہے پھر قوی اس کے لئے حافظہ ہے یہ سب چیزیں جو کیا نامے حص مشترک ہو خیال ہو قوی متصرفہ ہو حافظہ ہو یہ سارے باتیں ان کی منطقی باتیں اس میں جو مقصودی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ قوی واہمہ بھی ہے اس میں قوی واہمہ قوی آقلے پر غالب رہتا ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ وہاں اس کے اوپر غالب رہتا ہے مثال میں وہ پیش کرتے ہیں کہ جس طرح میت ہے لاش اگر پڑی ہو تو اس کے پاس بیٹھنے سے لوگ ڈر محسوس کرتے ہیں حالانکہ یہ مسئلہ تو کسی حد تک اختلافی ہے کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا یہ بھی ایک بڑا زبردست قسم کا موضوع ہے ہمارے پاس مگر یہ اختلافی نہیں ہے کہ مردہ اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا ہے مردہ بیشارہ تو مردہ ہے وہ اٹھنے کا اس کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے لیکن پاس بیٹھنے والا شخص یہ سوچتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ اٹھ گیا اور اسی بھی اس کے پاس شلوار کمیس والا لباس نہیں ہے دوسری قسم کا لباس ہے جو گر جاتا ہے تو پھر میرا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا اس خوف سے اس کے قریب کوئی بیٹھتا نہیں ہے یہ کوئی واہیمہ کی کارشتہ نہیں ہے واہیمہ کو آقلہ پر غلبہ حاصل ہو گیا اس لئے وہ آدمی وہاں سے باگ جاتا ہے یا مثال کے طور پر آدمی جو راستے میں چلتا ہے اس کے لئے زیادہ سے زیادہ دو فٹ جگہ چاہیے دو فٹ سے بھی کم مگر دو فٹ اس کے لئے بہت زیادہ کافی ہے اگر یہ دو فٹ جگہ دیوار کے شکل میں اوپر تک بنائی جائے اور اس کو کہا جائے کہ اس پر چلو تو وہ چلتے چلتے گر جائے گا اس لئے کہ اس کا وہم یہ ہے کہ اس پر میں چل نہیں سکوں گا بلاخر واہیمہ غالب آگا گر جائے گا بہت سارے محققین کے ایسی مثالیں ہیں کہ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ قوئی واہیمہ آقلے پر غالب آیا اور آدمی مر گیا کہ کسی کو سامپ نے اڈسا اوپر سے وہ کسی نے دیکھ لیا اس کو تو انہوں نے دو بھائیوں کا حقیقی واقعہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ لڑ پڑا آئین اس وقت جب اس کو سامپ نے اڈسا یہ بھائی اس لئے لڑ رہا تھا تاکہ اس کی توجہ سامپ کے طرف نہ ہو جائے اور یہ مر نہ جائے یہ لڑ پڑا بہت بیعدبی کی بڑی گستاخی کی بعد میں وہ ترسے کے بعد دوبارہ صلح ہو گئی تو بھائی نے اس سے گلہ کیا کہ اپنی رساک لڑ پڑے تھے میں نے کوئی اس لئے کام بھی نہیں کیا تھا آپ نے ایسی بیعدبی ہو گستاخی کیوں کی اس نے قصہ سنایا کہ بھائی سامپ آ رہا تھا آپ کا خیال نہیں تھا اس نے آپ کو جیسی اڈسا میں نے فورا آپ کو مکہ مارا تاکہ یہ تو چھوٹا مطلب مسئلہ ہے تفلیف کم ہے وہ جو بڑا مسئلہ ہے کوئی اور نقصان نہ ہو جائے وہ آدمی اسی وقت گر کے مر گیا اس زہر کے آثر دوبارہ اس پر ہوا اور گر کے مر گیا باقیدہ سینسی اور ڈاکٹری تحقیق اسی طرح ہے کہ اگر کسی کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کوئی سوئی چھپ گئی بسہ سامپ نے ہے اس کو کچھ نہیں ہوا یہ جو انسان کے اندر قوئی مدافعہ ہے اگر آپ منطقی بنیں گے تو قوئی مدافعہ ہوگی اس قوئی مدافعہ کے ذریعے سے بہت سارے بیماریوں کا آدمی دفاع کرتا ہے لیکن یہ جب جب کہ آپ کے پاس ہو اگر آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ ابھی گروں گا ابھی گروں گا ابھی گر جائیں گے تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس مظلوم فن کے ساتھ ہم اسی فن کے ذریعے سے اس کا مقابلہ پھر کرتے ہیں اس کی باتوں کو لے کر ہم ذہن میں ہم نے یہ قائم کیا ہوا ہے کہ منطق مشکل ہے مشکل فن ہے استاد نے بھی یہ تصور کیا ہے طالب نے بھی یہ کیا ہے اور ما شاء اللہ معلفین اور شارحین نے بھی یہ کیا ہے اور آج تک یہ تمیز نہیں ہوئی کہ کونسا فلسفہ ہے کونسے منطق کی بحث کونسی ہے اور فلسفہ کی بحث کونسی ہے جو اصل مشکل مباعث ہے وہ فلسفیانہ مباعث ہے اور جن کے اوپر رد ہوا ہے وہ بھی فلسفیانہ گفتگو پر رد ہوا ہے جتنے بھی ہمارے بزرگوں نے رد کیا ہے منطق پر الرد على منطقین ابن تحمیر رحمہ اللہ نے جتنی تفصیل سے رد کیا ہے اس کا خلاصہ بھی آخر میں یہی نکالا ہے جب مدخل شر ہے شر کے آنے کا ذریعہ ہے تو جو مدخل شر ہوتا ہے وہ خود بھی کیا ہوتا ہے شر وہ بھی اسی بنیاد پر ہے محض منطقی استدلالات اور استلاحات جو ہمارے اکابی کے کتابیں ان سے بری ہوئی ہیں ان کے اعتبار سے منطق پر رد نہیں ہے آپ خود فقی کتابیں دیکھ لیں ہدایہ ہے ہمارے اور آپ کی محبوب ترین کتاب ہے اس کی استدلالات دیکھیں کہ منطقی طرز پر ہیں کہ نہیں ہیں کہیں صغرہ کبرا نتیجہ پور ہوتا ہے کہیں صغرہ ہوتا ہے کبرا نہیں ہوتا کہیں کبرا ہوتا ہے صغرہ نکالنا پڑتا ہے یہ اصغار اکبر یہ سب تفصیلات بعض اساتذہ مدرسین کچھ اشارات بتاتے بھی ہیں تو یہ کیا ہے یہ تو سب منطقی استلاحات ہیں ہمارے اکابی کے کتابیں اس سے بری ہوئی ہیں اور اس سے بالکل ہمیں مفر نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچے کہ منطق کے بغیر ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے منطق کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اس بات میں اسی طرح افرات ہے جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ منطق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی غلط ہے ہر بات منطقی اصول کے مطابق ضروری ہے ہر آیت اور ہر حدیث کو منطق کے سانچے میں ڈالنا ضروری ہے یہ بھی افرات ہے یہ افرات ہوتا ہے ہمارے کوئٹے میں ایک مشہور منطقی اس وقت تو تعلیم تھا آج کل تو ملہ ہے ملہ عبدالحق اخن تو منطق میں اتنا متوغن تھا کہ اس نے شرعیات فقہ حدیث تفسیر کسی کو کچھ بھی وقت نہیں دیا سفر کے حالت میں اثر کے نماز پڑھا رہا تھا تو اس نے چار رکاتیں پڑھائی تو مقتدیوں میں سے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ ملہ صاحب ام تو مسافر ہے آپ نے قصر نہیں کیا تو اس نے کہا کونسی قصر کی بات کرتے ہو قصر حقیقی کی بات کرتے ہو یا قصر اضافی کی بات کرتے ہو پہلے تو آپ اس بات کو حل کرو اس کے بعد جا کر ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ قصر کرنا چاہیے نہیں اب اس کے ذہن میں بات تو آگئی کہ غلطی تو ہوگئی کچھ نہ کچھ تم منطقی بھی سمجھتا ہے تو مغرب کا جب وقت آیا پھر اس بیچارے کی قسمت اچھی نہیں تھی کہ پھر امام کے طور پر اسی کو مقرر کیا اس نے بجائی تین رکات پڑھنے کے دو رکات پہ سلام پیر دیا جب اس سے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ کسور کے تو اعتبار نہیں ہوتا ہے یا نصف عقل پر عمل ہوتا ہے یا نصف عقصر پر ہوتا ہے میں نے آج نصف عقل پر کیا ہے قصر کیا ہے تو نصف عقل وہی ہے کہ دو رکاتیں پڑھ لی تو یہ وہ افرات ہے جس میں آدمی منطق کے سانچے میں فقہ کو بھی ڈال دے منطق کے سانچے میں ہر حدیث کو بھی ڈال دے قرآن کریم کو بھی ڈال دے اور ایک افرات یہی ہے جو ہمارا اور آپ والا ہے کہ منطق کے قریب بھی اگر ہوں گئے تو ہم کہتے ہیں یجوز الاستنجاو بیا اوراقل منطق سبحان اللہ کیا عقل اور نقل کے مطابق قضیہ ہے یجوز الاستنجاو بیا اوراقل قضیہ میں دولاجان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مراد ذہن کے استنجاہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں جو افکار فاسدہ ہے یا جاہلان خیالات ہے ان جاہلان خیالات کے تذکیہ کے لئے منطق کی ضرورت ہے اگر منطق استعمال کرے گا تو وہ ختم ہو جائیں گے ورنہ وہ ختم نہیں ہوں گے اس سے مراد وہ معروف استنجا نہیں ہے جس پر اشکال ہو جائے بہرحال یہ دوسرے طرف بے انصافی ہے قرآن کریم کے نصوص میں اور احادیث میں اس فن کا استخدام شروع سے چلا آ رہا ہے اور یہ بالکل بدیہی باتیں ہیں چونکہ ہماری توجہ اس کے طرف ہوتی نہیں ہے ہم اور آپ نے تو تیئے کیا ہوا ہے کہ کل جیب بس وہی ہے زیادہ سے زیادہ آگے جائیں گے تو پھر د د تک چلے جائیں گے اس کی بھی وجہ بتاتے ہیں کہ جیب کی کیا وجہ ہے کسی اور حرف کے انتخاب کیوں نہیں ہوا تو کہتے ہیں کہ الف کا اس لئے نہیں کیا کہ چونکہ ابتداب السکون ممکن نہیں ہے وہ ساکن ہے پھر با کا انتخاب ہوا با کے بعد تف اس لئے چھوڑا کہ وہ شکل کی تبار سے ایک ہے اگر محمول اور موضوع دونوں ایک جیسے ہوں گے تو خط رسم الخط کی تبار سے فرق نہیں ہوگا تو فرق کرنے کے لئے جی کا انتخاب ہوا پھر جے کو شروع میں لائے یہ نہیں کہا کہ کلو با جے بلکہ کلو جے با جے کو پہلے لائے با کو بعد میں لائے اس کی بھی وجہ ہے منتخی لوگوں کے پاس وجوہات کے کمی نہیں ہے کہتے ہیں اس لئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عام جیم با نہیں ہے وہ قائدہ والا جیم با نہیں ہے بلکہ اسی ایک قضیہ کے طرف اشارہ ہے ایک قضیہ صغرا ہے اور ایک قضیہ کیا ہے کبرا ہے یہ اس کا مخفف ہے تو چونکہ عام طور پر تو با پہلے ہے اور جیم بعد میں ہے اور جب عکس کیا ہے تو تو اسی توجہ ہو جائے گی کہ یہ وہ عام ترتیب کی مطابق نہیں قرآن کریم کے آیتوں میں یہ تطبیق آپ اپنی ترتیب سے کریں گے تو خود بخود آیتوں میں اسی طرح منطقی قواعد آپ جاری کر سکیں گے جس طرح کے نہ ہو صرف ہے نہ ہو صرف کے قواعد کو اگر ہم پڑھتے ہیں اور ہم ایک مخصوص وہی ضربہ 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 اس کے علاوہ کسی اور باپ کے طرف نہیں جانتے ہمارا محبوب باپ ضربہ ضربہ ضرب ہوئے اور اس پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اتنا عمل کیا ہے کہ جتنے بھی آپ ہمارے اساتذہ کرام بالخصوص قرآن حضرات کو سمجھا ہے کہ آپ ضربہ ضربہ پر عمل نہیں کرو تو انہوں نے ہر حال میں کرنا ہے حتیٰ کہ مدرسے سے اس کے اخراج کر دو تب بھی یہ کرنا ہے انہوں نے ایک محبوب باپ بن گیا ہے شروع سے عادت وہی بنی ہے تو اگر آپ اس باپ سے دوسرے طرف نہیں جائیں گے تو صرف نہ ہو کبھی عجرہ ممکن نہیں ہوگا لیکن آپ ما شاء اللہ دوسرے بہت سارے سیغوں کے طرف جاتے ہیں اب آپ کے لئے معمول کی مطابق ہے ضربہ کے کتبہ کے نصرہ کے کوئی فرق نہیں پڑتا باپ کا فرق تو پڑے گا لیکن سیغی کا فرق نہیں پڑتا اسی طرح منطق کے اندر بھی ہے ما انزل اللہ علی رجل من شیئ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ کچھ بھی نازل کسی پر بھی نہیں ہوا تو سالیبکل یہ ہوا نا ما انزل اللہ علی رجل من شیئ نکر تحت النفی ہے سالیبکل یہ ہوا تو رد میں جو جواب آیا ہے وہ کیا ہے قل من انزل الكتاب اللذی جا بھی موسیٰ سالیبکل یہ کی رد کیلئے موجب جزی آنا چاہیے وہی آگیا اس ترتیب کے مطابق ہے لیکن اس کے یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن کریم اور احادیث کو منطق کا تابع بنا دے یہ یاد رکھنا یہ تمام علوم انسانی قوائد اور زوابط کے ترتیب سے ہیں اور وہ علم الہی اور قانون الہی اس کا پابن نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح کریں گے تو غلطی کر جائیں گے قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِضُونَ اب اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ حد اوسط کو گراؤ تو نتیجہ خود بخود سامنے آئے گا یہاں اگر حد اوسط کو آپ گرائیں گے تو نتیجہ بالکل فاسد ہو جائے گا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِضُونَ یہ اسمعہم اسمعہم کیا ہے حد اوسط ہے مکرر ہے اس کو آپ گراؤ تو کیا نتیجہ بنے گا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِضُونَ یہ نتیجہ تو صحیح نہیں ہے غلط ثابت ہوا نا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قرآن کریم کے آیات کو اور حادیث کو ہم منطق کے سانچے میں اس افراد کے سافر نہیں ڈالیں گے کہ ہمارا منطقی ذات خراب نہیں ہونا چاہیے آیت کا کچھ بھی ہو جائے وہ تو اللہ کی کتاب ہے اس کا کوئی پوچھ بھی ہم سے نہیں سکتا ہے لیکن منطق کا خیال بکیں گے یہ افراد نہ ہو باقی ہمارے اکابر اور ہمارے مشایخ کے طرز گفتگو میں بھی اور استدلالات میں بھی تصانیف میں بھی تدریس میں بھی منطق کا خوب استخدام ہوا ہے منطق کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم لازمی طور پر صغرہ اور قبرہ کے ایک شکل اور ترتیب بنا کر پھر ایک نتیجے تک پہنچ جائے بلکہ ہم نے ایک مقصد ایک معلوم تک پہنچنا ہے ایک مجہول کو حاصل کرنا ہے معلومات کے ذریعے سے اس کے لئے یہ منطقی قواعد چون کے زیادہ معین ہے زیادہ مفید ہے اس لئے وہی بتایا جاتے ہیں ورنہ عام طرز گفتگو بھی ہمارے بزرگوں کے اسی علم کے ساتھ ممارست کے وجہ سے ان کے اندر انداز منطقی تھا مثلا میں آپ کو ایک عام بات بتاتا ہوں شاہدالعزیز صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سید افضل ہے یا عالم افضل ہے شاہ صاحب رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ یہ سائل تھوڑا سا منٹل ہے سیادت کے تعلق اس فضلت کے ساتھ ہے جو وہبی نہیں ہے وہبی ہے کسبی نہیں ہے اور علم کا تعلق اس فضلت کے ساتھ ہے جو کہ کیا ہے کسبی ہے تو وہبی کسبی کا تقابل ہی نہیں ہے دونوں کے اپس میں کوئی تقابل یہ الگ باب ہے وہ الگ باب ہے تو شاہ صاحب نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ عالم افضل ہے یہ بھی نہیں بتایا یہ بھی نہیں بتایا کہ سید افضل ہے عالم افضل کہتے تو سید تو یقینا وہبی فضلت کی تبار سے افضل ہے نصبی لحاظ سے وہ افضل اس میں کوئی شک نہیں اور اگر سید کو افضل کہتے تو یہ عالم کے احترام کے لحاظ سے زیادہ مناسب بات نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کرے کہ ایک جاہل آدمی کو لے آئے انپر آدمی کو جس نے کچھ پڑا نہ ہو دس سال کے بعد مجھ سے لے جائے بہترین عالم فاضل آپ کو ملے گا وہ شخص میرے پاس سے آپ لے جائے وہ کیا بنا ہوا ہوگا بہترین عالم فاضل ہوگا آپ اس کو اپنے پاس لے جائیں پھر میں ایک غیری سید کو آپ کے حوالے کرتا ہوں بیس سار کے بعد آپ اس کو لے آئے لیکن کیا بنانا پڑے گا سید بنانا پڑے گا تو شاہ صاحب کے زمانے میں تو لوگ سچے تھے بناوٹی اور مصنوعی سسٹم نہیں تھا تو شاہ صاحب کے سامنے اس آدمی نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے میرے لئے وہ اگر ہمارے زمانے میں کوئی قید ہے تو بیس سال نہیں انشاءاللہ بیس مہینوں میں لے آئیں گے ہمارے لئے زیادہ مشکل نہیں ہے ہمارے لئے بھائی وہ خیر بات دوسرے طرف تری جائے گی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ جو انداز اختیار کیا ہے یہ یہاں سے منطقی انداز ہے ایک ہندو نے پوچھا کہ اللہ جللہ شانہو کے بارے میں کہ اللہ مسلمان ہے یا ہندو ہے تو اب یہ کہنا مولانا نے میرے پر بھی کفر کے فتوہ لگا دیا کہ یار یہ کافر ہو گیا تمہیں ایک حکایت سمجھانے جا رہا ہوں تھوڑا سبر کرو شاہ صاحب سے جب پوچھا کہ اللہ پاک مسلمان ہے یا ہندو تو شاہ صاحب اگر فرماتے کہ مسلمان ہے تو بھری بات ہے ظاہر بات ہے آپ سمجھتے ہیں مولانا بھی کہہ رہے ہیں ناراض ہو گیا کہ اسے کیوں کہا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک ہندو ہوتے تو زب بقرہ کا حکم نہ دیتے لیکن اللہ نے زب بقرہ کا حکم دیا تو یہ بات پکی ہو گئی کہ اللہ پاک ہندو نہیں ہے یہ استحضار کس کی بنیاد پر ہے یہ استحضار اسی علم کے ساتھ معنوسیت کے بنیاد پر ہے اس طرح کے بہت سارے قصے ہمارے آقابر کے اسی طرح اسی انداز سے الزامی جواب بھی آپ کہہ لے ان کو اور ایک منطقی انداز کا جواب بھی کہہ لے شاہ صاحب سے تو ایک عیسائی نے یہ بھی پوچھا تھا مشہور قصہ ہے کہ دوران خطبہ اس نے فارسی میں شیئر کیا کر کہا ایک فارسی کا شیئر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی بگفتو کہ عیسیٰ ذی مصطفیٰ علاست کہ کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مصطفیٰ سے افضل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیر زمین میں ہے اور ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ کی طرح بشارہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمانوں میں تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فی البدی شیر میں ہی جواب دیا بگفتمش کی نین حجتت قوی باشت میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ حجت تمہارے لئے کوئی مضبوط نہیں ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی چیز اوپر ہو تو وہ ہر وقت افضل ہو یا کوئی چیز نیچی ہو تو ہر وقت مفضول ہو خباب برس تاری دریا گوھر تہے دریا آست خباب جو ببولہ ہوتا ہے وہ اوپر آتا ہے لیکن جو گوھر اور موٹی ہوتی ہے وہ دریا کے تہے میں جاتی ہے تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے اکابر نے اس فن سے خوب فائدہ حاصل کیا ہے علمی لحاظ سے جو میراس ان کو ملی ہے انہوں نے بہتر انداز میں ہم تک پہنچائیے ہمارے بزرگوں کی کتابوں کو فن سے ناواقف لوگ نہیں سمجھتے تو اعتراض کرتے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کتابوں پر وہی لوگ اعتراض کرتے جو اس فن سے واقف نہیں ہیں جب واقف نہیں ہوتے تو وہ اعتراض کرتے کبھی تو ان کے اوپر یہاں تک اعتراض کیا ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں نعوذ باللہ ان کو تعمل ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور پیغمبر بھی آ سکتا ہے جبکہ وہ ایسا عاشق رسول ہے کہ ہمارے موجودگی میں تو کوئی آیا نہیں ہے پہلے پتہ نہیں کوئی آیا ہو یا نہ ہو حضرات صحابہ کرام اور تابین تھا بتابین کہ باستثناء بقیہ تو ہم نے کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ ایسا عاشق رسول کوئی اور بھی گزرا ہوگا قاسمنا نوتوی کے طرح ایسا پختہ ایمان والا کوئی اور بھی ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ اسی فن کے ساتھ ناواقفیت کے وجہ سے ایک مزید بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اس فن سے واقف ہے یعنی علم کے اصول سے واقف ہے وہ اس بات کے حق رکھتے ہیں کہ وہ علمی فقہی اور تفسیری گفتگو میں اور فیصلوں میں شریک ہو جائے جن کو یہ حاصل نہیں ہے ان کو تفسیر اور حدیث اور فقہ کی خدمت کی بھی شرحن اجازت نہیں ہے کیونکہ ان سے غلطی ہوتی ہے فقہی کتابوں کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ فقہی کتابوں کے اندر اس طرح کے استلاحات موجود ہیں جو فن منطق پر موقوف ہیں استضلالات کا طرز وہی ہے جو منطق کا طرز ہدایت میں نے بتایا کہ یہ ایسا سوال ہے جیسے کوئی کہے کہ ہر جگہ حج کیوں نہیں ہوتا یہ ہر جگہ اعتقاف کیوں نہیں ہوتا مسجد کے بغیر اعتقاف ہو جائے یا مکم و کرمہ کے بغیر حج ہو جائے تو بھئی یہ اللہ کے طرف سے تئین ہے کہ حج مکہ سے تعلق رکھتا ہے اعتقاف مسجد سے تعلق رکھتا ہے یہ کسی اور کا انتخاب نہیں ہے ایسے ہی جمعہ کے بارے میں شریعت کے حکم ہے کہ مصر جامعہ ہو یا قرعہ کبیرہ ہو لہذا ہر جگہ ممکن نہیں ہے اس میں حضرت جو بات کر رہا ہے وہ یہ ہے یہ قضیہ محملہ ہے اور قضیہ محملہ منطقین کے انزدک جزیہ کے حکم میں ہوتا ہے تو جزیہ کا مطلب ہے کہ ہر جگہ نہیں ہے کہیں کہیں ہے ہر جگہ نہیں ہے قرآن بھی بتا رہا ہے کہ کہیں پر اگر اس طرح نماز جمعہ اور معاقید ہو اور ازان ہو جائے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ سائل الجمعہ کریں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ سائل الجمعہ کریں گے آیت خود بتا رہی ہے کہ یہ قضیہ محملہ ہے اور قضیہ محملہ کس کے حکم میں ہے جزیہ کے حکم میں تو پتہ چلا کہ ہماری کتابیں ہمارا علم یہ اس ترتیب کے علاوہ نہیں ہے اس ترتیب کے ساتھ ہے آپ نے پڑھا ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے عصمت حضرات انبیاء کرام کے معصومیت یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے روافظ نے کچھ باتیں کیے اور اس کے علاوہ وہی لوگ بات کرتے ہیں جو گم رہا ہے قرآن کریم کے اندر جو الفاظ حضرات انبیاء کرام کے طرف منصوب ہیں ان الفاظ کے اندر تو زلال بھی ہے ان الفاظ کے اندر تو عسیان بھی ہے عصا آدم ربہ فغوا غوا بھی آیا ہے عصا بھی آیا ہے ووجد کا ظالم فحدائی بھی آیا ہے اب اگر آپ منطق سے واقف نہیں ہے جیسے کہ محدودی ہے خود وہ اس بات تو نہیں جانتا کہ ایک کلی متواتی ہوتا ہے اور ایک کلی مشکک ہوتا ہے کلی متواتی انسان ہم اور آپ سب انسان اس انسانیت میں ہم میں سے ایک دوسرے سے کوئی فرق نہیں ہے یہ نہیں کہ یہ بڑا انسان ہے یہ چوٹا انسان ہے قد بڑا ہوگا مولانا کا سمجھ گے بھائی کسی کا چوٹا بھی ہوگا میرے طرح لیکن انسانیت میں یہ ہم سے آگے نہیں ہے اگر اس نے دعویٰ کیا تو ہم اس کو پکڑیں گے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ کلکل برابر کے شریک ہیں یہ کلی متواتی ہے اور کلی مشکک یہ بیاز ہے بیاز آپ کی ٹوفی بھی سفید ہے آپ کی قمیز بھی ہے یہ کپڑا بھی ہے یہ زمین بھی ہے انہیں میں توہ توہر فرق ہے کسی میں زیادت ہے کسی میں نقصان ہے کسی میں کمی ہے کسی میں بیشی ہے تو فرد یہ اعلیٰ بھی ہوتا ہے ادنہ بھی ہوتا ہے حسد بھی ہوتا ہے اس تفصیل کے اعتبار سے جب ہم اس آیت کے طرف آئیں گے تو انبیاء کرام کے اوپر ایک ادنہ داغ بھی نہیں پڑے گا باقی تعبیر اور اسلوب رب کا اسلوب ہے رب تو سب پر سب کا رب ہے انبیاء کا بھی رب ہے مرسلین کا بھی رب ہے ان کو بالکل اختیار ہے جس طرح اسلوب اختیار کرے لیکن اس کا ترجمہ ہم اس گمراہیے اور گناہ سے نہیں کریں گے کہ آپ گناہگار ہوئے ہیں اور آپ نعوذ باللہ گمراہ ہوئے ہیں یہ ترجمہ ہم ہم زلال کا ترجمہ ترک الافضل و اختیار الفازل سے کریں گے کہ پیغمبر کے حق میں افضل کام چھوڑ دینا اور فازل اختیار کرنا یہ بھی ان کے شان کے لحاظ سے نامناسب ہے ان کو تو افضل پر عمل کرنا ہے سب سے آلہ پر عمل کرنا ہے گوئے کہ پیغمبر کے حق میں زلال خلاف الاولاہ ہے اسیان خلاف الاولاہ ہے جب یہ بات ہے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس آیت سے تو معصیت ثابت ہوتی ہے یا گمراہ ہی ثابت ہوتی ہے آپ کس طرح انبیاء کرام کے عصمت کو ثابت کریں گے نہیں کر سکتا حکیم عمد حضرت تانویر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص آیات کی اس تفصیل سے واقف نہ ہو جیسے مثلا محکم ہے مفسر ہے نصح ہے ظاہر ہے یہ استدلالات اصول فقہ کے ہیں اور اصول فقہ یہ منطق کا بائی ہے دونوں کے اپس میں بہت سارے چیزوں کے اندر اشتراک ہے ایک بہت بڑی شرکت یہ ہے کہ اصول فقہ بھی علوم آلیہ میں سے ہے وہ آلت الفقہ ہے فقہ کی حصول کا کیا ہے ذریعہ ہے جس طرح کے منطق آلت الفلسفہ ہے فلسفیانہ گفتگو فلسفیانہ مسائل کے حصول کا ذریعہ کیا ہے منطق اور طرز استدلال کے اندر بھی بہت سارے چیزوں میں مشابہت موجود ہے تو جو اس تفصیل سے واقف ہو اور پھر منطقی استدلحہ سے بھی واقف ہو کہ مشاکک کیا ہوتا ہے متواتی کیا ہوتا ہے اس تفصیل سے وہ تو اس کو سمجھتا ہے کہ آیت یا حدیث دوسرے کے مقابل میں متعارض ہے یا نہیں ظاہر ہے کہ محکم کے مقابل میں اگر تعارض ہے تو محکم کو پیش کرنا ہوگا مفسر مس ظاہر کو تو پیش نہیں کریں گے اسی طرح مفسر کے مقابل میں مفسر کو لائیں گے یا صریح الدلالہ کے مقابل میں صریح الدلالہ لائیں گے سمجھ گئے بھائی تو اس طرح محتمل آیتوں کے مقابل میں اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام کا تقدس اور ان کے معصومیت آیات محکمات سے ثابت ہے یہ سب آیات محتملہ ہیں یہ میں تو اعتمال آ گیا کہ ظلال سے کیا مراد ہے تو اس کی تفصیل میں ہم اسی طرح جائیں گے کہ ظلال سے مراد ترق الافضل و اختیار الفاظل وہ اسی کلی مشکک کے اعتبارے سے ہمیں پتہ چلا کہ کلی مشکک وہ ادنا پر بھی اس کے اطلاق ہوتا ہے حالہ پر بھی ہوتا ہے وہ خارج شرپ نے آپ نے پڑھا ہے باب کفر دون کفر باب کفر کہ وہ چھوٹا والا گناہ بھی کفر ہے اور شرک بھی کفر ہے لیکن دونوں کے درمیان بہت بڑا فاصل ہے بہن بعید ہے تو ان چیزوں کے رعایت ازحد ضروری ہے جب ان چیزوں کے رعایت کریں گے اور منطق کے بارے میں یہ تصور ہم ختم کر دیں گے کہ منطق ایک مشکل فن ہے اور اس کا حصول ناممکن ہے جب یہ ختم نہیں کریں گے تو ہم منطق سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے چلو ہم نہ کریں ہم اتنے بڑے عالم نہیں ہیں چھوٹے ہی عالم صحیح ہے چھوٹے عالم بھی بن جاتا ہے سمجھ گے بھائی بڑے عالم کے لئے سب کچھ لیکن جو ہمارے اہل علم کے افادات ہمارے پاس ہے آہستہ آہستہ اس میں بھی کیا جائے گی کمی آتی جائے گی یہ جو علم یہ تو ایک امانت ہے ہمارے پاس یہ امانت پہنچی ہے ہم آگے تک پہنچائیں گے تو اس میں تسلسل ہوگا ورنہ ہم رفع قبض العلم کے سبب بنیں گے تو اپنے آپ کو قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں بنانا یہ کوئی اچھی بات تو رہی ہے کہ ہم سبب بن جائے قیامت کے قیامت بہت خطرمات چیز ہے اللہ بچائے سب کو اس کی مشکلات سے اس کے لئے سبب کم سے کم نہیں بننا ہے تو ایک تو آپ کا انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ منطق کے ساتھ یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس میں آپ کچھ تعاون کریں گے کہ بھئی منطق کو ہم قوئی واہمہ کے ذریعے سے اس کو مشکل ترین نہیں سمجھیں گے بلکہ آج سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ منطق بھی دیگر علوم کے طرح ایک علم ہے اگر ہم کوشش کریں تو اس کے اسطلاحات سے ہم واقف ہو سکتے فرض تدریس کے اندر ایک مشکل ہے ایک مشکل تو یہی اسی وجہ سے پیدا ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ قوئی واہمہ نے کام خراب کر دیا یہ منطقی قائدہ لیکن ہم نے اس پر عمل کر دیا حالانکہ منطق وہ ہم مانتے بھی نہیں ہیں دوسرا کام طرز تدریس میں خراب کیا ہے ہمارا جو نساب ہے درس نظامی کا اس کے اندر جو کتابِ حضرناتِ اکابر نے رکھی ہیں یہ تو پہلے کے مقابل میں بہت کم ہے منطق کے کتابوں کے اندر آپ نے نام سنا ہوگا آج شکل تو سلم العلم بھی نہیں ہے پہلے سلم العلم بھی شامل نساب ایک کتاب تھی بہتریر قسم کے منطقی قواعد پر مشتمل اور جو تکمیل کرتے ہیں وہ حضرات تو باقعدہ سلم کی شروعات میں سے قاضی مبارک بھی پڑھتے ہیں ملہ حسن بھی پڑھتے ہیں حمد اللہ بھی پڑھتے ہیں یہ منطق کے یعنی سلم کی شروعات ہے اور یہ منطق کی بڑی کتابیں ہیں ان کی پڑھائی ہے ایسے نہیں ہوتی کہ جو نساب در سے وہ پورا پڑھتے ہیں پورا کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا جس انداز سے مدرسین نے ایک طویل و عریض قسم کی تقریروں کا سلسلہ شروع کیا ہے ان تقریروں کے ساتھ اس کو اختتام تک پہنچانا ممکن بھی نہیں ہے تو ایک تو تقریر کے بلانے میں منطق کو انتہا اتنا مشکل بنا دیا کہ کبھی منطق کی کتاب اختتام تک پہنچتی نہیں ہے نساب درس کی تکمیل ہوتی نہیں جو افراد کرتا ہے وہ پھر اسی درجہ تک افراد کرتا ہے اور کچھ مباحث اس کے اندر ایسی ہے کہ حضراتی مسننفین نے ہمیں اپنے اوپر قیاس کیا ہے شاید کہ ہم بھی شاید اسی طرح ذکی اور فہیم ہیں جیسے وہ لوگ تھے تو انہوں نے ان مباحث کے اندر بھی کوئی رعایت نہیں کی مثلا قضایہ یہ موجہہ ہے اب قضایہ یہ موجہہہ کا استخدام اور استعمال نہ ہونے کے برابر ہے جو عام عبارات کے اندر واقع ہے اس میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اس کو باقیدہ ہم لوگ کتاب کے بیچ میں جب وہ بحث آ جاتی ہے اور استاد بھی اس کے اندر تھک جاتا ہے طالبین بھی پورا نہیں سمجھتا تو آہستہ آہستہ اس کے دل کیا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ منطق شنطق ہے اس کو چھوڑو آپ لوگ تو منطق کے ساتھ شنطق بھی بولتے ہو میں ایک جگہ گیا تھا آج کل کسی جانے کا نام لینا مناسب نہیں ہوتا میں توڑا اصول کی خلاف کبھی بھی چلا جاتا ہوں منظور صاحب کے لئے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو آج کل انہوں نے الگ بورڈ بنایا ہوا ہے بہترین قسم کا وی ای پی تو وہاں انہوں نے کہا مجھے کتابیں پڑی رکھی تھی اس میں مکتبے میں ہم بیٹھے تھے کہ یہ تمہارے پٹان شنطق نہیں ہے یہ منطق شنطق پڑھتے رہتے ہیں اس کے اندر وقت لگاتے رہتے ہیں میں نے ایک دو مرتبہ اس کی تائید کی بڑاعت بھی تھا کہ بالکل عزرت بات آپ کی صحیح ہے بس ہمارے پٹان توڑے زیادہ سمجھد کے لحاظے مشہور ہے کہ وہ زیادہ سمجھدار نہیں ہے تو آپ جیسے سمجھدار لوگوں سے ملنا ملانا کریں گے تو انشاءاللہ اور اس تا ہم بھی منطق شنطق میں کمی کریں گے اس نے پھر یہی بولا تو دو بار جب بولا تو پٹان کوئی توڑا سا غصہ بھی آتا تو میں نے ان سے عرض کیا میں نے کہا یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ منطق شنطق میں وہ اضافہ کرتے ہیں میں ان کے مضمت بھی کرتا ہوں لیکن آپ نے یہ جو رشاد السر سے تورات شریف بنایا ہے یہ کام کا قانون ہے اس نے کیا وہ اس کے بغیر تو کچھ ہوئی نہیں سکتا میں نے کہا ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہاں سے کوئی بھی کتاب آپ اٹھاؤ اور اس کی کوئی بھی عبارت کوئی بھی صفحہ نکالو میرے پاس لیا ہو مجھے اس وقت کسی بی سی غیر کا تفصیل اعلال مستحضر بلکل بھی نہیں ہیں اور جتنے آپ قوانین بناتے ہونا ایک قالہ باہ کے اندر سترہ قیودات احترازی ہے تو اکھارہ جو ہے اتفاقی ہے نہ سی وے کو اس کا پتہ تھا نہ عمروے کو پتہ تھا لیکن ہم نے نکال دیا اس کے سامنے کسی نے کہا کہ قالہ اصل میں قوالہ تھا اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو بغیرہ تھا تم نے کہاں دیکھا کہ قالہ قوالہ تھا تم جھوٹ بلتے ہو تمہارا باپ دادا سب جھوٹے ہیں غلط قسم کی بات کرتے ہو قالہ جب سے ہم نے دیکھا قرآن کریم کے اندر قالہ لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر قالہ لکھا ہوا ہے تم کے قالہ تھا اپنے طرف سے باتیں بناتے ہو پھر قانون بناتے ہو پھر آئیت آپ بناتے ہو یہ شرائط ہر طالب علم کے بس کی بات نہیں ہے میرے جیسے آدمی تو اس کو دے کر سرب نہ ہو سی بھی دور چلا جائے گا لیکن دنیا دی چیزیں اگر آدمی سیکھ لے سرب نہ ہو ہمیں تو انشاءاللہ وہ عبارت بھی پڑ سکتا ہے حل بھی کر سکتا ہے میں نے اسے کہاں کوئی کتاب نکالو مجھ سے عبارت بھی سنو اس کا مطلب بھی سنو اور کوئی معنوی اشکال ہو تو اشکال بھی کرو میں جواب دوں گا سرب نہ ہوئے کا ذابطہ مجھے اس وقت کوئی بھی یاد نہیں ہوگا پھر میں دوسرے کتاب نکالتا ہوں میں آپ سے منطقی سوال کرتا ہوں سرب نہ ہو کہ غلطی کرو بے شمار کوئی بات نہیں میں آپ سے منطقی بات کرتا ہوں پھر آپ اس کا حل مجھے نکال کر دو تو اس نے کہا آپ تو بالکل لڑائی پر ہوتا رہا ہے تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک طالب علم ہے وہ ملابد الرشید خند اس کا نام تھا ہمارا ساتھی تھا کمرے کا وہ تھوڑا مذاقی تھا منطقی انداز میں بات کرتا تھا اس کے ساتھ جب کوئی ملتا تھا تھوڑا نخرے کے انداز میں معاف کرنا کراچی والوں میں یہ طریقے ہوتے ہیں تھوڑے مرتب قسم کے ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہوتے ہیں رومال اس طرح ڈال جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پگڑی کی در ہے رومال کی در ہے بعد میں کوئی بتاتا ہے تو اس پر ہم سوچتے ہیں کیا چکی ہے یا برا کیا تو اس کے ساتھ جب کوئی اس طرح نخروں سے ملتا تھا تو وہ ان سے کہتا تھا کہ تمہارا نفسی وجود بھی میرے اوپر بہت بوجھ ہے تم اوپر سے نخری بھی کر رہے ہیں اس کو میں نے بولا اس جامعہ والوں کو میں نے کہا تمہارا نفسی وجود بھی ہمارے پر بہت بوجھ ہے تم اوپر سے ہمارے پر یہ بھی کر رہے ہیں کہ منتق شنتک کیوں پڑھ رہے ہو اور صرف نہ ہو وغیرہ کے بارے میں کیوں نہیں پڑھ رہا بہت زیادہ فنی باتوں کے طرف ابھی شاید آپ کا تفصیلی ارادہ ہے دوسرے معاذرہ بھی خود کرنا پڑے گا خیر میں فارغ ہو جاؤں پھر بات کرتے ہیں جس کی پرچی ہے اس سے بات کر لیتا ہوں ہمارے سبق میں ایک امیر صاحب ہوتا ہے اور جس کی دعویل امیر ہوئی ہمارے ہاں امیر ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے تھے ہم خود بھول جاتے ہیں تو اس وقت میرے سامنے تو مولانا ہے پتہ نہیں اس کو خود بتا ہے کہ میں کیا کہہ رہتا ہے بات یہ چل رہی تھی کہ منطقی استلاحات کے حوالے سے ہمارے اکابر نے جو طرز اور طریقہ اختیار کیا ہے وہی سب سے بہترین طریقہ ہے کتابوں کے اندر جو نساب میں چیزیں موجود ہیں ان میں کچھ اس طرح کی ترتیب ہو سکتی ہے قضائے موجہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ منطقی کتابوں کے اندر ہے مقولات یا عشر یہ بلکل مرقات کے اندر بھی شروع ہے اس کی تفصیل ہے اور پھر قضائے موجہات کے اندر بسائیت اور مراکبات بھی لیاتے ہیں اور بعض حضرات نے تو ان کے نقائض کو بھی ذکر کیا ہے اب اگر طالب علم کو اسی انداز سے ہم پڑھائیں گے تو وہ اس کے بس سے باہر ہے اس لئے حضرت مولانا یوسف صاحب نے منظور یوسف صاحب نے تذکرہ کیا ہے الالمنطق السلیم کا میں آپ کو توڑی سی اس کی تفصیل بتاتا ہوں اس کتاب کے اندر ایک طرز پر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ طالب علم پر کوئی منطقی لحاظ سے یہ واہمہ غالب نہ رہے کہ منطق مشکل فن ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حضرت شیر صاحب رحمہ اللہ نے اس موضوع پر پہلے ایک اور ساتھی کو کوئی کتاب لکھنے کے لئے کہا تھا عربی میں وہ ساتھی نے کتاب لکھ کر حضرت کو پہنچا دی تو حضرت نے مجھے بلایا کہ اس کو دیکھو میں نے جب وہ کتاب دیکھ رہی تو وہ صرف تحصیل المنطق سے متعلق اس کی تعریب تھی اور تھوڑی سی اس تعریب کے اندر مجھے بہت زیادہ میاری ترجمہ نہیں محسوس ہوا تو میں نے حضرت سے کہا کہ میں اس پر کیا لکھوں حضرت نے کہا اس پر تقریز لکھوں میں نے کہا اگر میری طرف سے ہے تو یہ فاضل آدمی ہے استاد آدمی ہے میں ان کے لئے اچھے الفاظ لکھوں گا بہت وی آئی پی قسم کے جو ہوتے ہیں آپ کے پاس بھی بہت سارے وی آئی پی الفاظ ہوتے ہیں تو اگر آپ کے طرف سے ہے تو میں اتنے زیادہ الفاظ نہیں لکھ سکتا ہوں چونکہ کتاب میں کچھ میرے نظر میں مسئلہ ہے تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں نہیں ایسے کتاب پر نہ آپ نے لکھنا ہے نہ میں نہیں لکھنا ہے چھوڑ دو اس کو حضرت تو منطقی تو ایک بات سمجھتے تھے تو آپ مستقیل اس کا کوئی حل نکالو میں نے کہا کیا حل فرمایا کہ ابتدائی طور پر عیسانیہ کے درجے میں طالب علم اولد جاتا ہے تحصول علمتق میں کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے پھر اس آغو جی میں اور مرقات میں دوبارہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور جا کر سالسہ میں شرط عظیب ان کے لئے مشکل ہو جاتی ہے تو یہ تینوں کے ایک ایسا مجموعہ ہو جو تھوڑا سا آسان ہو اور اس کے اندر کچھ اس طرح کے امثال ہو جس میں موجودہ زمانے اور اثر کے مطابق آیت سے بھی ہے حدیث سے بھی ہے عدبی کلمات بھی اس طرح کے جو روز مرے کے جملے ہمارے ہوتے ہیں تو میں نے اس پر کوشش کی الحمدللہ ایک مجموعہ تیار کیا پھر حضرت کو دکھایا پھر سنایا پھر حضرت نے ارادہ فرما دیا تھا کہ میں اس کو باقعدہ افاق کے نساب میں شامل کروں گا تو زندگی نے وفانی کی ورنہ نسابی کمیٹی میں بھی حضرت نے بات رکھی تھی اور کتاب کا نام بھی میں نے حضرت کے طرف نسبت کر کہ علمنٹی قسطلیم نام رکھا تھا اگرچہ حضرت نے فرمایا کہ یہ نام تو میرے خواہ سے مناسب نہیں ہے میں نے کہا اس سے زیادہ مناسب لفظ میرے پاس اور ہے نہیں بس یہی ہے میں نے کہا چونکہ کتاب لکھی آپ نے ہے تو میں اس کو رد نہیں کر سکتا ہوں میں نے کہا اچھی بات ہے تو پھر مجھے کمیٹی میں سے ایک ساتھی ہمارے ہیں انہوں نے بتا بھی دیا کہ کافی حد تک امکان ہے کہ ہم اس کو نافذ کریں گے انشاءاللہ حضرت کا میلان بھی اسی طرف تھا اور انہوں نے اسی انداز سے بات کی لیکن بعد میں جب حضرت کا انتقال ہوا تو اس کتاب کے بر بھی کوئی پچاس مند کی مٹی آ گئی اور پتہ نہیں وہ مٹی کبھی ہڑ بھی جائے گی یا نہیں ہٹی گئے لیکن آپ اس کتاب اگر آپ کا فن منطق سے تھوڑا بہت ربط ہے یہ کہہ ہی نہیں سمجھنا کہ بھئی مجھے صاحب کتاب بیچ رہا ہے کتاب میرے پاس نہیں ہے نہ اس کی حقوق میرے پاس ہے وہ مکتبہ فاروقیہ نے حضرت نے اپنے پیسوں سے خود ہی چپوائی تھی اس وقت بھی مجھے اس کے کچھ نسخے دیئے تھے لوگوں کو ساتھیوں کو دینے کے لئے تو کتاب کے منافع بھی ہمارے مادر علمی کے طرف جا رہے ہیں آپ کا بھی اس ادارے سے تعلق ضرور ہوگا آپ کے استاد محترم کا بھی تعلق رہا ہے طویل اور ہے ابھی الحمدللہ تو اس کتاب پر ایک نظر ضرور ڈالیں اس میں آسان انداز میں تعبیرات بھی ہے آسان انداز میں امثال بھی ہے اور یہ جو مباعث ہیں موجہات کے اور مقورہ کے عشر کے ان مباعث کو وہاں سے ہم نے تھوڑا سا مؤخر بھی کر دیا ہے کتاب کے آخر میں بطور زمینہ کی ذکر کر دیا بطور زمینہ کے تطیمہ کے تاکہ اس میں طالب علم الجے نہیں شروع میں جب طالب علم الج جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مشکل ہے تو پھر آخر تک نہیں پڑ سکتا جو بات شروع سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ منطق اور فلسفہ الگ الگ ہیں اور منطق یہ آلت الفلسفہ ہے علم فلسفہ کے لئے بطور آلے کے منطق یونان نے اس وقت جو حکمات ہیں انہوں نے اس علم کے ترتیب دی یہ معلم اول ثانی ثالث عرستو فرابی اور ابن سینہ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں ان لوگوں کے طرف سے یہ علوم وہاں تک آئے اور انہوں نے ترتیب دی یہ فلسفہ علمی اور عملی دونوں چیزیں آپ نے فلسفہ کے اندر پڑھی ہے علمی اور نظریاتی فلسفہ یہ طبعیات الہیات اور ریاضیات طبعیات الہیات اور ریاضیات یہ فلسفہ کا علمی حصہ ہے اور عملی کے اندر آپ نے پڑھا ہے تحضیب الاخلاق تدبیر المنزل اور السیاست المدنیہ یہ بھی حکمت اور فلسفہ کا حصہ ہے اگر وہ دوسرا والا حصہ ہمیں اچھا نہیں لگتا اس پر عمل کرے تو بھی ہمارے لئے کامیابی ہے سیاست کے تو ہم سب شوقین ہوتے ہیں نا کہ ہم سب ہم سے کوئی بڑا سیاستدان نہیں یہ کوٹوال اور مروت حضرات یہ سیاست میں بہت زیادہ متوغل ہے بہت زیادہ لیکن اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ سیاست کے بارے میں کہ آپ سیاست کس طرح کرتے ہیں تو جواب بڑا شاندار ہوتا ہے مجھے ایک مروت ساتھی نے کہا کہ میں نے کہا آپ کس طرح سیاست کرتے ہیں کچھ ہمیں بھی سمجھا ہوتا کہ ہم بھی اس ترتیب پر کرے ہیں تو اس نے کہا ایک تمہیں اخبار پڑھتا ہوں اور دوسرا میں یہ پتہ کرتا ہوں کہ موانا فضل الرحمن صاحب کہاں پر موجود ہے میں نے کہا اس مقام کی سیاست تک تو موانا فضل الرحمن صاحب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے جو کہ بلے اتفاق ایک معتمد اور زیرک سیاستدان ہے وہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے میرے لئے کیا پیدی کیا پیدی کا شربہ تمہاری سیاست سے میرے توبہ ہے تو سیاستی مدانیہ یہی ہے تہذیب الاخلاق تدبیر المنزل جو آدمی اپنے آپ کو صدار نہیں سکتا وہ منزل اور گھر کو بھی صدار جو اپنے گھر کو صدار نہیں سکتا ہے ہمارے وزیر عظم صاحب کے طرح وہ پورے ملک کو بشارہ صدار تو نہیں سکتا ہے اب آپ اس کو ملامت کیوں کرتے ہیں کہ وہ یہ منٹل ہے یہ کام غلط کیا وہ غلط کیا وہ بشارے نے اپنے ثابتہ جو فلسفے کے دو حصیت ہیں ان دونوں کو تباہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے بڑی مشکل سے تو آپ اس کو بھی برابر کر دے گا تباہ کر دے گا تو انتظار کرو اس انتظار میں توڑا موقع اس کو دے دو تو انشاءاللہ آپ کو معاویس نہیں کرے گا اللہ خیر کرے گا اس فلسفے کے اس حصیت کے ساتھ ساتھ جو اصل مشکل باتیں ہیں وہ فلسفے سے متعلق ہے اور میں نے آپ سے ارز کیا کہ آج تک فلسفیانہ گفتگو کے اندر کسی نے یہ واضح کیا نہیں ہے کہ حیولہ اور صورت جسمیہ میں کیا فرق ہے واضح طریقے سے بالمثال ایسی تو کچھ باتیں انسانی طبیعت سے سمجھ میں آتی ہے مثلا فلسفہ والے کہتے ہیں کہ پانی کروی اتباہ ہے پانی کی طبیعت میں کیا ہے کہ وہ گول رہتا ہے کروی اتباہ ہے آپ پانی کو یوں چلی میں لے کر پینگ دو تو وہ دار کے شکل میں نہیں جاتا بلکہ اگر چوٹا چوٹا حصہ ہو جائے تو بھی وہ گول گول رہتا ہے یہ ایک طبیعت چیز ہے یہ ایک طبیعت محسوسات سے سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر آپ حیولہ اور صورت کے طرف آ جاؤ تو بظاہر تو ذہن میں یاد ہے کہ مولانا میں صورت جسمیہ تو یہ جو حیعت کی قضائیہ ہے لحم شحم اور یہ ہڈی وڈی یہ اور باقی جو اصل ڈانچہ ہے وہ کیا ہے وہ حیولہ ہے جس کے اوپر بدن کڑا ہے وہی اس کے لئے لیکن پھر جب جاتے ہیں اس کے اندر پھر فرق ہوتا ہے کہ نہ واحد ہے نہ متعدد ہے نہ متصل ہے نہ منفصل ہے تو اس میں آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کے خرابی کے وجہ سے ہم گالی سارے کس کو دیتے ہیں منطق کو دیتے ہیں تو منطق بشارے کو گالی نہ دو منطق تو یہی استعلاحات ہے کہ صغرہ ہے کبرہ ہے نتیجے کے طرف آپ جاؤ اور نتیجے ہمیشہ اخص کا تابع ہوتا ہے اگر آپ نے موجبہ اور سالیبہ لائے ہے تو کس کا تابع ہوگا سالیبہ کا ہوگا اگر آپ نے کلیہ اور جزیہ لائے ہے تو کس کا تابع ہوگا جزیہ کا ہوگا اِنَّ الزَّمَانَ لَتَابِعُنْ أَرْزَا لَهُ تَبْعَنْ نَتِيجَةِ لِلْأَخَسِ الْأَرْزَلِ زمانہ ہمیشہ کس کا تابع ہوتا ہے سب نے ووٹ کس کو دیا ہے خان صاحب کو اِنَّ الزَّمَانَ لَتَابِعُنْ أَرْزَا لَهُ زبانہ اپنے رزیلوں کا تابع ہے یہ منطق کی طرح ہے تَبْعَنْ نَتِيجَةِ لِلْأَخَسِ الْأَرْزَلِ یہ نتیجے کی اتباع کے طرح ہے کہ نتیجے بھی ہمیشہ کس کی پاس جاتا ہے اخصِ ارزل کے پاس جاتا ہے آپ ایک ڈرم پانی لیا ہو اس میں ایک کتر پشاپ کا ڈال دو نجس ہوگا کیا نہیں ہوگا ایک جگ آپ شربت بناو اس کے اندر ایک کتر خون کا ڈال دو پھر کوئی پیے گا اس لیے کہ اخصِ ارزل غالب ہو گیا ہمیشہ اخصِ ارزل غالب ہوتا ہے آپ کو منطق کی وجہ سے میں فری ٹینشن کرتا ہوں آپ پریشان نہ ہوں کہ وزیراعظم صاحب کیوں غالب آیا اور ہم کیوں مغلوب ہیں بھائی شکر ہے آپ مغلوب ہے اس لیے آپ ارزل نہیں ہیں اگر آپ غالب ہوتے ہیں تو آپ کیا ہوتے ہیں زمانہ تو ارزل کو آگے لارہا ہے سمعہ اشراف کو توڑے آگے لارہا ہے تو منطق کے اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے جس طرح منطق پر یہ رد کیا ہے کہ منطق اس علم ہے جس کو نہیں حاصل کرنا چاہیے اس سے نقصان ہوتا ہے اللہ ما سو اترے مولانے مستقل القول المشرق فی تحریم المنطق پوری کتاب لکھئے القول المشرق فی تحریم المنطق پوری کتاب لکھ ڈالی مگر جو لوگ شروع شروع میں تھے امام غزالی رحمہ اللہ شروع میں بہترین منطقی رہے بعد میں پھر یہ تصوف والے غالب ہو گئے وہ تصوف کے غلبے کے وجہ سے پھر انہوں نے منطقیوں کو بھرا بالا کہنا شروع کیا جس سے امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری عمر کیا کر دی منطقی باتوں میں ضائع کر دی اصل میں تو یہ اللہ اللہ کرنا تھا یہ سب لوگ بعد میں کہتے ہیں سب لوگ یہ پیر لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں شروع میں خوب عاشقی کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں عشقی مجازی یہ ہے تو عشق کیا کہ یہ ہے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے بزرگ پہلے کچھ نہ کچھ تجربات سے گزرتے ہیں تو غزالی بھی منطق سے گزرا ہے راضی بھی گزرا ہے بعد میں جتنے بھی کہے تو آپ نے اتنے جلدی نہیں ماننا ہے پہلے آپ نے بھی منطقی بننا ہے منطقی بننے کے بعد پھر آپ کہو کہ یار اس کو اس کو ہم نہیں مانتے ہیں وہ ایک چیز کہ اگر آپ حقیقت معلوم کریں گے تو حقیقت معلوم کرنے کے لئے پہچان ضروری ہے پہلے آپ اس کو پہچان لے ورنہ تو کیا ہوگا یہ جو رد ہوگا یہ تو جاہل کا رد ہوگا اور جاہل کا جاہل مراکب تو معتبر نہیں ہے جاہل کا رد معتبر ہے سمجھے گا بھائی تو کہ علم کے اس سلسلے میں منطق کے حوالے سے جو مرکزی باتیں منطق کے اندر ہیں وہ تصورات اور تصدیقات کا موضوع الگ الگ ہے تصورات میں قول شارح اور معرف اصل مقصود ہے تصدیقات کے اندر حجت اور قیاس اصل مقصود ہے اس لئے منطق کے تصورات کے بحث میں سارا دار و مدار اسی کے ساتھ گمتا ہے کہ قول شارح اور معرف اچھی طرح آپ کو سمجھات اس کے ذریعے سے آپ معلومات تصوریہ کو ترتیب دے کر مجھولات تصوریہ کو آپ حاصل کر سکیں اور اس کے اندر استدلال کے ذریعے سے آپ معلومات تصدیقیہ کو ترتیب دے کر مجھولات تصدیقیہ کو حاصل کر سکیں چونکہ ہمارے ہاں معروف طریقے سے ایک دو مثالیں ہوتی ہیں اور انہی مثالوں کو ہم آگے تک چلاتے ہیں تو ذہن میں شاید یہ آتا ہے کہ قول شارح حیوان ناتق کی سوا کوئی اور چیز ہے ہی نہیں دنیا کے اندر اگر قول شارح ہے تو وہ کیا ہے حیوان ناتق ہے اور اگر دنیا کے اندر کوئی قیاس اور وجہتے تو وہ کیا ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم سبحان اللہ حادث نعرہ تکبیر بھی لگا دیتا ہے کہ بھئی ہم نے نتیجے تک اپنے آپ کو پہنچا لیا ایک مخصوص یہ علم منقول نہیں ہے منطق علم معقول ہے طرز تدریس کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہم منطق کو معقولی طرز پر پڑھا ہے منقولی طرز پر نہ پڑھا ہے حادیس کے اندر اور آیات کے اندر تو نقل سب سے عالی ہے ایک فتوہ ہوئے جو آپ خود دے ایک فتوہ ہوئے جو آپ علم مشانی کے قول کو نقل کرے دونوں میں فرق ہوگا کی نہیں ہوگا ایک کلام ہوئے جو آپ عزیتی عبو بکر کے اثر کو ذکر کرے دوسرا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت مرفوعات کو ذکر کرے دونوں میں فرق ہوگا کی نہیں ہوگا تو شرعیات کے اندر نقل کے اعتبار ہوتا ہے نقل میں جتنی قوت ہوگی اتنی اس بات کے اندر طاقت آئے گی لیکن معقولات کے اندر پھر نقل نہیں چلتا اس کے اندر عقل سے اپنے کام لینا ہوگا لہذا ایک مخصوص طرز پر بس یہی ہے کہ قول اشارہ انسان کی تعریف کیا ہے ہیوان ناتق بھئی آپ اس بات کو سمجھو کہ ہیوان ناتق قول اشارہ کیوں ہے حد تام اس کو کہتے ہیں نا کہ ہاں ذاتیات ہو تو حد تام ہے اور اگر تمام ہو تو حد تام ہے کوئی ایک فصل ہو فصل قریب سمجھے بھائی تو پھر کیا یہ حد ناقص ہے اور اگر عرضیات ہو دونوں ہو تو رسم تام ہے اور ایک ہو تو رسم ناقص تام اور ناقص کم کہتے ہیں وہ تو اگر تمام ذاتیات ہے تو تام کہتے ہیں کچھ ذاتیات ہے تو ناقص کہتے ہیں اسی طرح رسم تام رسم ناقص حد کم کہتے ہیں حد و منہیں منع کے ہیں یہ تاریخ بھی جب ذاتیات آ جائے تو تمام اغیار سے کیا ہو جاتی ہے اس لئے اس کو حد کہتے ہیں اس کو رسم کیوں کہتے ہیں جب اس کے اندر عرضیات آتی ہے رسم کہتے ہیں اثر اور علامے کو رسمدار اثر اوہا یہ بھی علامے سے تاریخ ہو رہی ہے آثار سے ہو رہی ہے ذاتیات سے نہیں ہو رہی ہے یہ جو مناطقہ کہتے ہیں کہ رسم تام حد تام اور یہ تاریخ حقیقی ہے سب منطقین اس بات کے قیل ہے کہ حقیقی تعریف کسی بھی چیز کے نہیں ہو سکتی سلم نے بھی اپنے پڑھا ہوگا صحیح بات یہ ہے کہ تحدیدی حقیقی بہت مشکل ہے وجہ اس کے یہ ہے کہ لئن الجنسہ مجتبہن بالعرض العام جنس مجتبہ کس کے ساتھ ہے اب انسان کے لئے جنس مثلاً حیوان ہے تو حیوان اور معاشی میں کیا فرق ہے مشابہت بہت زیادہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حیوان معاشی ہے اور معاشی حیوان ہے اور اور فصل کس کے ساتھ مشتبہ ہے ناطق اور ذائق میں کیا فرق ہے جس کو ہم ذائق کہتے ہیں وہ ناطق بھی ہے جس کو ہم ناطق کہتے ہیں وہ ذائق بھی ہے لہذا کس کتاب کے اندر یہ بات آئی کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ حیوان تو ذاتیات میں سے اور معاشی عرضیات میں سے یا ناتق ذاتیات میں سے اور ذاہق جو ہے وہ کس میں سے عرضیات میں سے بلکہ آپ نے اپنی سوچ سے اپنی فکر سے یہ سوچا کہ یہ جو تھوڑا اقرب اقرب ہے ان کو اپنے ذاتیات بنا دیا اور تھوڑا ابعاد ابعاد ہے ان کو کیا بنا دیا یہی طریقہ ہے عام گفتگو اور عام تعریفات کے اندر یہ پنکہ ہے اس کے آپ تعریف کریں گے تو اس کی ذاتیات اور عرضیات کے لئے آپ اسی آدمی کے پاس جائیں گے جس نے شروع میں پنکہ بنایا ہے کیا بھائی بتاو اس نے ذاتی کیا چیز ہے عرضی کیا چیز ہے آپ کو دور سے نظر آئے گا یا کسی بھی الیکٹرک والے سے پوچھو کہ کونسے اجزائے سے جن کے اوپر پنکے کی پنکے کا تحرک اور پنکے کا کام جو پنکہ کرتا ہے وہ موقوف ہے وہ کیا ہے اور کونسی چیزیں ایسی ہیں جس ان کے ذریعے سے اس میں مجید سہولت آتی ہے ہوا میں اضافہ ہوتا ہے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں تو وہ بتا دے گا جو بنیادی چیزیں ہوں گے ان کو آپ عرضیات کہیں گے اور جو اضافی چیزیں ہوں گے کیا کہیں گے آوارس کہیں گے اسی سے اگر آپ ذاتیات ذکر کریں گے تو حد تام ہے اور اگر عرضیات ذکر کریں گے تو کیا ہے تھوڑے سمیں اس ترتیب سے آپ نے چیزوں کے اندر دیکھنا ہے ورنہ یہ حساب نہیں کرنا ہے کہ ہر چیز کے تہہ تک آپ پہنچ جائے تہہ تک پہنچنا یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ خالقی کائنات تمام کائنات کا خالق ہے علم حقیقی اسی کے پاس کائنات کے مادے کو وہ جانتا ہے کس چیز میں کون سا مادہ کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے اور کون سا مادہ جب بڑھتا ہے تو جسم ختم ہو جاتا ہے بہت سارے سے مادہ ہے کہ ایک اضافے سے آدمی کو کیا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے تو یہ خالق کو پتا ہوتا ہے اصل کائنات اور اشیاء کے حقائق اللہ کے علمے ہیں انسانوں کے علمے ہیں یہ صرف تعبیرات ہے تسہیل ہے فہم کے لئے سمجھانے کے لئے ورنہ میں نے افسر ارز کیا کہ امام غزالی کا بھی یہ قول ہے کہ الحق انتحدید الحقیقی عصیر جدا لئنم الجن سے مشتبہن بالعارض العام والفصل مشتبہن بالخاصہ تو اس لئے ہم فرق نہیں کر سکیں بات سمجھانے رہی ہے اسی طرح جب ہم تصدیقات میں جاتے ہیں تو تصدیقات کے اندر جو مرکزی اور بنیادی مقصود ہے وہ حجت اور قیاس ہے اس حجت اور قیاس کے لئے جو قضایہ ہیں وہ اس کے بحث اسیرے ضروری ہوتی ہے کہ قیاس کا تعلق تو قضایہ سے ہے اب کسی قضیہ کے پہچان کے لئے یا منطقی بات سمجھنے کے لئے بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ منطق کے سارے کتابوں کو ہم پڑھیں گے پھر ہم کہیں گے کہ یہ قضیہ حملیہ ہے یا شرطیہ ہے یہ موجبہ ہے یا صالبہ ہے اتنا توہارہ میں کوئی پتہ چلتا ہے ایک چھوٹا سا منطق کا رسالہ پڑھ لے وہی بہت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ موجبہ کونسا ہے صالبہ کونسا ہے کھلیہ کونسا ہے جزیہ کونسا ہے معدولہ کونسا ہے غیر معدولہ کونسا ہے اور اس انداز سے آپ نے آپ کو عادی بھی بنانا ہے ایک کتاب ہے ہاشیہ ہے آج کل تو اس میں نہیں آتا شرط عزیب کے جو ہواشی میں توفہ شاہ جانی ہے توفہ شاہ جانی میں ایک ہاشیہ تو خود حل کتاب کا ہے ایک ہاشیہ ترکی بھی منطقی کا ہے پہرے والے نصفوں میں وہ ہاشیہ بھی ہوتا تھا وہ جو پرانے کتابیں ہیں آج کل مکتب تل بشرا والوں نے کتابوں کو بھی ایسا جدید کر دیا ہے کہ ہم جب وہ پرانے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں ہم جب تک ٹیڑا پیڑا نہیں ہوتا ہے ہم کو پورا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ پرانے ترکے میں یہ تھا اس ہاشیہ کے اندر منطقی ترکیب ہے اب منطقی ترکیب آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اپنی مرتضی خبر بنا دیا جملہ ہو گیا اس میں خبر فیلیہ ہو گیا بس ختم منطق میں کچھ نہیں ہے الحمدللہ اس کو آپ بناو ایک موضوع بناو اور ایک کو محمول بناو کیا کہتا ہے اس کو موضوع اور محمول یہاں آپ نے مرتضی خبر کہا تھا وہاں کیا کہو یہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ متعلق ہے وہاں رابط منطق کے لئے ہاں سے وہی متعلق بھی ہوتا ہے رابط بھی ہوتا ہے کہ بنا سکتے اس کو تو موضوع ہو گیا یہ محمول ہو گیا اور آپ نے پڑا ہے کہ الافلام جنس کے لئے بھی ہے الافلام استغراق کے لئے ہے اگر الحمدلک الافلام جنسی ہو یا استغراقی ہو دونوں صورتوں میں یہ قضیہ کیا بنے گا کلیہ بنے گا کیا بنے گا ایک صورت میں تو کیا بنے گا تبعیہ بنے گا چونکہ جنس ہے جنس میں معیت کا تذکر ہو الانسان کے طرح الانسان و حیوانون الحمدللہ جنسی حمد معیتی حمد کس کے لئے اللہ کے لئے اور ایک صورت میں آپ افراد کے طرح بشارہ کرو کہ تمام محمد کل حمد صدر من کل حمد فہو لیلہ اب یہ کلیہ بنے تو موجبہ کلیہ ہو گیا لہذا قضیہ حملیہ موجبہ کلیہ محصورہ بسیطہ یہ سارے حلقاب اس کو آپ دے سکتے ہیں بسیطہ بھی ہے کلیہ بھی ہے محصورہ بھی ہے موجبہ بھی ہے اور صادقہ بھی ہے کیا ہے بالمخبر صادق کس نے بتایا ہے مخبر صادق نے بتایا ہے لہذا مخبر صادق کے کلام میں کذب کا احتمال اس ایک جملے کے اندر آپ بہت سارے چیزیں اس طرح بنا سکتے ہیں لا نبیہ بعدی لا نبیہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا تو نبی کا لفظ مفرد ہے اور نکرہ ہے اور وہ تحت النفی ہے تو یہ سلب کلی جب اس پر آ گیا تو یہ عموم کے معنی میں ہوا کوئی نبی نہیں ہے ایک نبی کی بات نہیں ہے ایک دو تین ایسا نہیں ہے کوئی نبی میرے بات کوئی تو نبی ہو گیا موضوع اور چونکہ عموم کا معنی ہے نکرہ تحت النفی آ گیا لہذا عموم کی بنیاد پر کیا کہیں گے اس کو سلبہ پولیا ہو گیا سمجھ گئے بھائی اور آگے بعدی ظرف ہے نحو کی صلحہ میں ظرف کہیں گے منطق کی صلحہ میں کہیں گے کہ مرکبی تقییدی مرکبی اور یہ محمول ہے یہ کیا ہے تو وہ موضوع ہے اور یہ محمول ہے چونکہ حرف سلب موجود ہے لہذا اس کو کیا کہیں گے قضیہ سالبہ حملیہ بسیطہ محصورہ محصورہ تو ہو گیا نا اس لئے کہ سلب اس کے اندر موجود ہے سمجھ گئے سلب کلی ہے کونسا سلب ہے سلب کلی ہے تو اور صادقہ یہ بھی ہے بالمخبری الصادق اس ترتیب سے آپ ان تمام امثال کے اندر یہ جو آپ کے پاس معلومات ہیں موجود ہیں انہیں موجود معلومات کو آپ نے ترتیب دینا ہے اس سے آگے آہستہ آہستہ یہ نہو کے جرہ کے طرح کہ ایک دم آدمی پورے نہو امیر کو ایک دن میں تو نہیں سمجھتا اسم کے نشانات سارے ایک دن میں سمجھ میں نہیں آتا لیکن آہستہ آہستہ چلتے چلتے پھر آدمی بڑھتے بڑھتے ایک حد تک پہنچ جاتا ہے جس کے بعد پھر وہ اس کے لئے کوئی بات مشکل نہیں رہتی بات سمجھ میں آگئی انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نکچ باتیں آپ سمجھے ہوں گے جو مرکزی بات ہے وہ میں نے آپ کو نہیں ہوں گے آپ انشاءاللہ آپ کو اقین آئے گا کہ یہ جو فروفیسر ٹیپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہم لوگوں کو اس میدان کے اندر بھی ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اس میدان تو ان کے لئے خالی ہے جتنے بھی وہ علمی آثریہ کے اندر باتیں کرتے ہیں اس میں تو ہم نے ان کو کچھ نہیں کہنا ہے وہ ہمارے میدان کے اندر بھی ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم اس کے اندر ہار بھی جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے پاس علوم ہیں ان علوم کے طرف ہماری توجہ نہیں ہے اور اس پر ہم نے صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا ہے اگر ہم اس پر کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن کریم کے آیات کے اندر جتنے مشکلات تعارض کے آتے ہیں وہ تعارض کا سلسلہ بلکل ختم ہو جائے گا میں نے ارسے جو بات ارس کی حضرت مولانا شرف علی تانوی رحمہ اللہ کی وہ اس سے بھی متعلق ہے اور کتبی صیرت سے بھی متعلق ہے حضرت نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو آدمی علم کے اندر رسوخ نہیں رکھتا تعامق نہیں رکھتا اور تعامق انہیں علوم سے آتا ہے کہ اصول فقہ کے تمام اصول سے بخبر ہو اور منطق کے اصول سے بخبر ہو آپ نے یہ پڑا ہے کہ مفتی کے لئے ضروری ہے اصلی حقیقی مفتی کے لئے کہ اس کے پاس ملکہ یہ اشتہادیہ ہو اگرچہ مشتہد نہ ہو لیکن ملکہ اس کے پاس کیا ہونا چاہیے اشتہادی تاکہ وہ مسائل کے حل کے لئے جدید مسائل کے حل کے لئے اس کے پاس طاقت ہو اور وہ طاقت بالاتفاق ان علوم آلیہ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا وہ ملکہ ان علوم آلیہ کے بغیر پیدا باقاعدہ منطق کے تفصیل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مشتہد آدمی کے لئے شرط ہے کہ وہ علم منطق کے اصول سے باخبر ہو اگر باخبر نہیں ہوگا وہ فقی استدلالات اور استنباتات قرآن اور سنت سے مضبوطی سے نہیں کر سکتا تو حضرت تانیگیر احمد اللہ فرما رہے کہ جس آدمی کو ان علوم میں رسوخ حاصل نہ ہو وہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے اس لئے کہ تاریخ اور سیرت یہ قرآن اور سنت کے طرح نہیں ہے قرآن تو محفوظ ہے سنت تو محفوظ ہے حضرات محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کو محفوظ کرنے کے لئے اتنے بہترین کوشش کی ہے اور اللہ نے ان کو ایسا کامیاب کیا ہے کہ دنیا اس کے کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی لیکن سیرت میں بھی رتویابس ہے تاریخ میں بھی رتویابس ہے جب آدمی ان چیزوں کو پڑھتا ہے اور وہ علم میں رسوخ نہیں ہوتا تو وہ پھر ارج جاتا ہے کہ یہ جو میں نے بات کی یہ کس طرح کی ہے سمجھے بھائی ورنہ اگر منطقی استلاحات سے واقف ہو تو پھر وہ کسی چیز کے اندر علشتہ نہیں ہے بہت سارے علیہ علم نے اس بات پر زور دیا کہ منطق کا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ منطق کے بغیر آدمی کو مصنوعات کے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور اللہ جل شانوں نے بار بار متوجہ فرمایا ہے کہ آپ آسمانوں میں غور کرو زمینوں میں غور کرو اس میں اس طرح غور تھوڑی ہے کہ صرف آسمان کو دیکھو بس کیوں انچہ ہے اور زمین نیچے ہے غور و فکر اور تدبر کرو تو گوئے کہ استدلالات اور عقل کے استعمال کے ذریعے سے اللہ جل شانوں کے قدرت کے مظاہر اور زیادہ سمجھ میں آتے ہیں ان کے اوپر استدلال کے ذریعے سے ہوتا ہے تو ان چیزوں کا علم ہوگا پھر صرف اور تاریخ کی کتابوں میں جہاں غلطی ہوگی وہاں عادی میں سمجھ جائے گا ورنہ البدائی والنہایہ انتہائی معتبر شخص کی کتاب ہے لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ حضرتی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے طرف جو خطبہ منصوب ہے وہ اتنے گریہ ہوئے الفاظ ہے کہ آج کا ایک عام ملوی بھی وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا حضرتی معاویہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مبارک انسان کاتبی وہ ہے ان کے زبان سے یہ الفاظ کیسے نکل سکتے ہیں حضرتی علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا خطبہ منصوب ہے کہ وہ الفاظ میں اور آپ بھی نہیں کہہ سکتے چھو جائے کہ حضرتی علی کر رحم اللہ وجہو اس طرح کی الفاظ کہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ رتبوی عابس ہے اور دشمنوں کے بہت سارے کارستانیاں ہمارے ان کتابوں کے اندر ادراج موجود ہے باقیدہ رجال کے کتابوں والوں نے کبھی آپ کو بتایا ہوگا محاضرے والوں نے کہ کتب کے اندر ادراج ہے ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں اللہ مزاوی رہے مولا نے میزان الاتدال کے شروع میں باقیدہ تسریح کی یہ خطبے کے اندر کہ انا لا تکلم عن الایمہ المطبوعین کعبی حنیفتہ کل امام العظم ابی حنیفہ و مالک و شافعین و احمدہ رحمہم اللہ اس لیے کہ امت ان کے احوال کے بارے میں مطمئن ہے امت ان کے بارے میں کیا ہے مطمئن ہے تو امت کو بتانے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امام شافیق کیسا تھا امام ابو حنیفہ کیسا تھا کہاں رہتا تھا کب یہ تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت کہ انہوں نے اتنا احترام دیا ان کو کہ ان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں الصحابة تو کل نورم عدل صحابہ سب کے سب کیا ہے لہذا جہاں بات آجائے روایت کے اندر قال اصحاب رسول اللہ تو یہ روایت عن المجہولین نہیں ہے بلکہ روایت کمزور سمجھتے ہیں بیکار سمجھتے ہیں صحابہ سب کے سب عادل ہے اسی طرح انہوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ تصریح کی ہے مالک شافیق احمد رحمہ امام اللہ کے بارے میں لیکن آگے جب آپ جائیں گے جہاں تراجم کا تذکرہ ہے وہاں نعمان ابن ثابت ابن زوتا کا باقیدہ تذکرہ آتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ امام اللہ کا نام موجود ہے اور صدوق لعبا سبی بہت بڑا تیر مارا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی اچھا آدمی تھا کوئی بات نہیں ہے ان کے بارے میں کوئی لعبا سبی ہے باقی وہ فرید و دہر ہی اور حافظ و زمان ہی اور عطق انہ سے اور عروع انہ سے اور عالم انہ سے کوئی لفظ موجود نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ علامہ زہبی کا کرنا نہیں ہے یہ کسی کوئی خارش ہے اس خارشی نے اسے کام کر دیا یہ تاریخ اور صرف کی کتابوں میں ہوتا ہے تو آپ منطق شریف کے تعاون سے اور اصول فقہ کے اس کے دلالات کو سمجھنے سے انشاءاللہ علم میں رسوخ پیدا کریں گے اور اس رسوخ کے ذریعے سے یہ فائدہ ہوگا کہ پھر اس طرح کے وحیات کا اور اس طرح کے کمزور باتوں کا آپ جواب دیں گے میرے خیال میں وقت شاید پورا ہو گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دین پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں پتہ نہیں میں نے کیا کہا میں آخر میں ایک بار پر حضرت مولانا صاحب دامت برکات ام کا بھی اور آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت تیم دیا ہے بہت توجہ سے ہماری نماز کے بعد دوسرا محاضرہ بھی ہے آپ تمام احباب شرکت بھی فرمائیں اور اس کے بعد کھانے کا انتظام بھی ہے انشاءاللہ پرتکلف ہے پہلے سے بریانی چکن والی موسیقی